خبر شامکتیں ڈسٹریٹ بیورو جیمیہ والی بادلہ حاشمی سے چیئرمن انجمن تحفظ حقوق شہریان عیسیٰ خیل قاضی وجیہ اللہ حاشمی کی صاحب زادی دکتر عیسیٰ خیل فاریہ سندس پشاور ایگری کلچر یونیورسٹی پشاور سے بی ایس آنر ہوتوی کلچر میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے چائنہ حکومت کی طرف سے ایم ایس اسکولرشپ کے لیے آج اسلام آباد سے شنگ دھائی روانہ جس پر چیئرمن انجمن تحفظ حقوق شہریان عیسیٰ خیل قاضی وجیہ اللہ حاشمی وائی بادلہ حاشمی ڈسٹریٹ بیورو جیمیہ والی آپ بولنی اس نمائندہ خصوصی روزنامہ حالی وسیل شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، تاریخ محمود خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مطیع اللہ خان مربط ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، پشاور انتخاب عالم خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پشاور ودیگر وگلہ برادری وپیر زاہید عبیداللہ شاہ ستانہ آلیہ موچ شریف احمد بلال حاشمی ڈیپٹی ڈیریکٹر ملک مشتاق صاحب وارٹر منیجمنٹ لاہور زیاء الرحمان حاشمی سابقہ ڈسٹرک لیکشن کمیسٹر پشاور سید زہور شاہ صاحب عوامی سماجی حلکور صحافی برادری پیر عبیداللہ شاہ ڈیپٹی ڈسٹرک بیرو شیف میاوالی روزنامہ تہایاد بلال قریشی پاکستان ٹیلی ویجن نائب صدر سینئر صحافی عامر حاشمی پریس کلپ عیسیٰ خیل سینئر صحافی عمل خان عمل خان سینئر آسیم محمود سینئر صحافی حافظ محمد اقبال نقشبندی بدیگر صحافیوں نے مبارک بادیوں نیک فائشات کا اظہار کیا اور کہا کہ فاریہ سندرس کا بی ایس آنر میں ٹاپ پوزیشن لینا اور چائنہ حکومت کی جانب سے سکولرشپ پر ایم ایس کیلئے جانا آئی سخیل و ملک و قوم کیلئے عزاز ہے